ہندوستان میں ابن بطوتہ لکھتے ہیں کہ یہاں دریا کنارے ایک وقت ایسا بھی آیا کہ ہندو متاثر ہوئے تو کچھ مسلمان بھی متاثر ہو گئے کہنے لگے دریا کے کنارے سال کی جو آخری تاریخ ہوتی ہے نا آخری تاریخ سمجھ لیں انتیس زلحاج سال کے آخر پہ نا شیطان آتا ہے ایک بودھ خانے اس میں شیطان آتا ہے اور شیطان آ کے اس بودھ خانے پہ قبضہ کرتا ہے تو اگر وہاں ایک کواری لڑکی نا نا بٹھائی جائے لہذا ایک لڑکی کی بلی چڑھائی جائے گی اس کو بٹھایا جائے گا بودھ خانے میں رات کو کواری لڑکی ساری دات وہاں بیٹھے گی صبح جب لینے جاتے تو لڑکی مری ہوتی شیطان آیا ہے تو اس کو نہ یہ دینی ہے تو تب اس نے جان چھو یہ رسم تھی میں اکثر کہتا ہوں میں کہتا ہوں ہمارے تو جو دروازے پہ بھیگ لینے آتا ہے وہ بھی قسمت کا حال بتاتا ہے جس کی اپنی قسمت خراب ہے کہ مانگتا پھرتا ہے اپنی قسمت کا یہ حال ہے کہ دردر کا بھکاری ہے قسمت کی حال بتاتا ہے اور کئی دفعہ سونا بھی ڈبل کر دیتے ہیں وہ پتہ تب چلتا ہے جب سنگل بھی گائب ہو جاتا ہے خدا کا خوف کریں یہ قسمت کا حال بتائے گا جو روٹیاں مانگتا ہے کچھ تو تھوڑا سا میارے زندگی بنائے ہم مسلمان ہیں ان کا بھی نظریہ بن گیا مسلمان بھی اس نظریہ کا شکار ہو گئے کہ جناب سال کے آخر اب ایک کواری لڑکی بٹھائیں گے ورنہ وہ سارے ہندوستان کو مار دے گا ایک حافظ ابو البرکات رحمت اللہ علیہ نام کے بزرگ ہوتے تھے وہ سلسلہ آلیہ چشتیا کے شیخ بھی تھے لیکن اللہ کی قدرت یہ تھی کہ ان کے چیرے پر داڑی اور موچھے نہیں آئیں کچھ لوگوں کے چیرے نہیں نا آتے بال کیا کہتے ہیں ان کو خود دے وہ ہمارا ایک لفظ ہے بولتے ہیں پنجابی میں ان کے چیرے پر داڑی نہیں تھی وہ بھی کبھی کبھی اس رستے گزرا کرتے تھے تو قریب ہی ایک بڑی اممہ کا مکان تھا تو اممہ بڑی میمان نواز تھی اس نے دروازے پر اگر تھی بیبہ عورت تھی ایک ہی اس کی بیٹی تھی دروازے پر اس نے میمان کھانا بنایا ہوا تھا آنے جانے والے کو کھانا کھلاتی چائے پھل شوق تھا اس کا وہ آفظ صاحب دن کے وقت وہاں آئے اممہ بڑا رو رہی تھی کھانا بھی نہ ملا چائے بھی نہ ملی تو کہاں جی لگے میں تو اس رستے اس لیے آیا تھا کہ یہاں ٹھہروں گا میمان نوازی یہاں اچھی ہوتی ہے ہوتل تو ہوتے نہیں تھے تو میمانوں کو میمان خانوں میں ٹھہرنا پڑتا تھا تو اممہ کدھر رہتا کہا اممہ بڑی پریشان ہے حافظ جی نے کوشش کی نیک آدمی تھے کہ اممہ سے ملاقات ہو دیں حافظ جی کا کمال یہ تھا کہ حافظ اتنے پکے تھے کہ ایک دیگہ بیٹھ کر قرآن پاک شروع کرتے تھے اور وہی سارا ختم بھی کر دیا کرتے اتنی پکی منزل کے حافظ تھے تو حافظ ابو البرکات صاحب وہاں بیٹھے وہ اممہ کوئی بزرگ تھے حافظ صاحب وہ اممہ سے کسی طریقے ملاقات کی تو اممہ ملتے ہی رونے لگی چیخیں مار کے اممہ کیا ہوا کہنے لگے افجی ایک کی بیٹی ہے خانون فوت ہو گیا تو میں نے نکاح نہیں کیا ایک بیٹی کے نام ساری زندگی کر دی یہاں نا ابودھ خانے میں میری بیٹی کو بٹھایا جائے گا مسلمانوں کے بھی کچھ مسلمانوں کے بھی ہمارے گاؤں کے نظریات کمزور ہو گئے یہاں بچی کو بٹھایا جائے گا اور صویرے وہ مر جائے گی میری بیٹی قرآن اندازی ہوئی ہے تو میری بیٹی کا نام نکل آیا اب بیٹی کو جانا ہی پڑے گا یہ ہمارے ان کچھ علاقوں کا طریقہ ہے حافظی کہنے لگے اماں تو اس طرح کار میں لوگوں کو سمجھاتا ہوں کہ یہ غلط ہے شریعت اس کو پساند نہیں کرتی تو میرے ساتھ انہوں نے کہا یہ لوگ نہیں مانیں گے بہت سارے ہندو بھی ہیں بہت سارے مسلم بھی ہیں تو گڑ مٹ ہو گئے نظریات یہ تھوڑی مانیں گے حافظی کہنے لگے اماں پھر ایک اور حال بھی ہے میرے چہرے پہ کونسا دھاڑی ہے تو بیبیوں والے کپڑے مجھے دے آج میں بیٹھتا ہوں وہاں دیکھتا ہوں کون سا شیطان آتا ہے عقیدہ مضبوط ہونا اکمال کیا کہتے ہیں کہتے ہیں ارادے جن کے پختہ ہو نظر جن کی خدا پر ہو تلا تم خیز موجوں سے وہ گھبر آیا نہیں کرتے کہا مجھے دو کپڑے بیبیوں والے میں بیٹھتا ہوں اماں کہنے لگی وہ شیطان واقعی آتا ہے آج تک جتنی بچیاں گئی ہیں سویرے مردہ ملیئے بڑی سمجھنے والی بات ہے گوھر کرنا جتنی گئی ہیں ساری مردہ آئی ہیں تو آفید جی آپ کو جب وہ شیطان رات کو دیکھے گا نا آپ آئے ہیں تو آپ کے تو وہ زیادہ ٹکڑے کرے گا کہ اس نے دھوکہ کیا مرد ہو کے عورتوں کی جگہ پہ آیا ہے آپ نہ لیں آفید جی کہنے لگے ٹکڑے میرے ہونے ہیں آفید فکر میں کریں دریا کنارے بہت خانہ تھا آفید جی عورتوں والا لباس پہن کے وہاں بیٹھ گئے حافظہ کہتے ہیں تین دوہ میں نے رات کو باہر نکل کے دریا پہ وضو بھی کیا ساری رات میں نے قرآن پاک پڑھا اور جب فجر کا وقت ہوا تو باہر نکل کے میں نے اضان پڑھی لوگ آئے تو میں نے جماعت کرائی اور فرماتے ہیں ہندو مسلمانوں سب کو بلا کے میں نے کہا کہ اگر آج کے بعد شیطان نہ آئے تو ہندو کلمہ پڑھتے ہو سارے انہیں کہا جی پڑھتے ہیں فرمایا لو پھر میں بالکل صحیح سلامت آگیا کوئی شیطان نہیں آیا کہتے ہیں سب ٹھیک ہو گیا اب لوگ کہنے لگے آفدی بات تو آپ کی ٹھیک ہے پر وہ بی بی کیسے مار جاتی تھی جس کو ہم رات کو بٹھاتے تھے سویر مردہ ملتی تھی تو اس کو کون مارتا تھا اگر شیطان نہیں آتا آفدی سمجھانے لگے کہ شیطان وسوسہ دیتا ہے پر زندگی موت اس کے ہاتھ میں وسوسہ دیتا ہے جتنی اس کو گنجائش ہے وہ کرتا ہے کہا پھر وہ بی بی کیسے مرتی تھی تو حافظ جی نے بہت بڑی بات سمجھائی کہنے لگے اصل بات یہ جس آدمی کو پتا ہونا میں نے سویرے مار جانا ہے وہ در سے ہی مار جاتا ہے اس کو پتا ہونا کہ میں یہاں مرنے آیا ہوں تو وہ در سے ہی فرمانے لگے اس کا عقیدہ کمزور ہو جاتا تھا وہ نفسیاتی طور پر سمجھتی تھی کہ میں نے مرنا ہی مرنا ہے تو خوف ہوتا تھا کوئی قریب نہیں آتا تھا دریا اور جنگل دائیں بائیں تو صبح تک اس عورت کا دل بند ہو جاتا تھا تو وہ خوف سے ہی اسے کوئی شیطان نہیں مارتا تھا تو فرمانے لگے جن لوگوں پر خوف تاری ہوتا ہے انہیں کوئی بھی نہیں مارتا وہ اندر کے خوف سے ہی مار جاتے ہیں اندر کے خوف بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو نفسیاتی طور پر مر گئے اندر کے خوف سے وہ لوگ مر گئے اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو مضبوط نہ کر پائے اندر سے مضبوط کرے اپنے آپ